دیکھئے سب تیلنگانے میں جو ہے ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے رضاکار اور یہ فلم جو اس کو فائنانس کر رہے ہیں مارے گڑڈور نارائن رڈی جو پہلے سابقہ کانگریس کے لیڈر تھے آج کل بی جے پی میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس کے کوئی پروڈیوسر یاتا ستیا نارائن ہے اور یہ فلم کو بڑے پیمانے پہ اس کو کچھ دن پہلے اس کا پوسٹر لانچ کیا گیا بندی سنجے جو بی جے پی کے امپی ہے سابقہ ریاستی صدر انہوں جو ہے فلم کو لانچ کیے پوسٹر کو اب دیکھئے کہ ایکچولی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ رضاکار کے مہینے کیا ہے یعنی والنٹرلی کوئی کام کرنے والے کو رضاکار بولتے ہیں اور اس وقت پہ جب نظام پیریڈ میں جو ہے اردو was the state official language اس لیے تمام لوگ جو ہے اس کو اردو میں رضاکار رضاکارانہ تنظیم رضاکارانہ کام کرنا وہ ورڈ آیا رضاکار اب اس کو جو ہے چند فرخہ پر از تناسیر جو یہ ناتھو رام گھوٹسے یعنی گاندی کو مارنے والے father of the nation گاندی کو مارنے والے ناتھو رام گھوٹسے کو ایک ہیرو بنا کے پیش کرتے یہ ان کی connectivity کے لوگ ہیں ان کے ہی لوگ ہیں یہ جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے این الیکشن کے خریب میں ایک رضاکار بول کے تنظیم بنا کر پیش کر رہے ہیں اور اب یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی مسلم رضاکار جو ہے ہندو پہ ایسا ظلم کیے تھے ایسا مارے بول کے وہ فلم کو بتا کر پیش کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ ہے کہ سیدھا سیدھا جو ہے تیلنگانے کی جو گنگا جمنی تیزیب ہے وہ خراب ہونے کے امکانات ہیں اور اس سے جو ہے ہندو مسلم منافقرت پھیلیں گی ہمارا مطالبہ آئے نہ صرف سنسر ووٹ سے بلکہ چیف منسٹر کیسی آر صاحب سے بھی ہمارا مطالبہ آئے کہ اس فلم کو فوری بین کر دینا چاہیے پہلی چیز یہ فلم کے جو پرڈیوسر ہے جو ڈائریکٹر ہے ان کو پی ڈی ایک لگا کر بھیجنا چاہیے تیسری چیز یہ فلم میں جتنے بھی کام کر رہے ہیں آپ دیکھئے پریزنٹنگ دا ہسٹری یعنی ڈسٹرکشن آف فیکٹس ہسٹری کو جو ہے توڑ موڑ کے پیش کرنا بھی یہ خانونن جروم ہے دیش کے ساتھ بغاوت ہے یہ تو یہ لوگ فلم بنانے والے فلم کے پرڈیوسر فلم کام کرنے والے صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں بلکہ دیش کے خلاف میں کام کر رہے ہیں یہ لوگ دیش دروہی ہیں ارے آپ کو اگر ہے تو میں ہمارے گڑو نارائن ریڈی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک فلم ایسا بنائیے کہ امیت شاہ اور موڈی وعدہ کیے تھے پندرہ لاکھ دیتے بولکہ وہ نہیں دیئے گیس کا سیلنڈر کا ریٹ جو اسی روپے تھا ایک سو چالیس روپے ہو گیا پیٹرول ڈیزل جو ہے اسی نووہد روپے تھے وہ آج ایک سو چالیس ایک سو تیس روپے چلے گیا تو اس مہنگائی پر بنائیے پچھلے آٹھ سال میں بی جے پی کچھ نہیں کری تلنگانے کے لیے آنے یہ پچھلے پانچ سال میں تو کہ بی آر ایس کی اور بی جے پی کی تو تو مہی مہی چلتے رہی اب الیکشن کے سامنے ان کے پاس کوئی مدہ ہے نہیں بی جے پی آلوں کے پاس تو یہ لوگ جو ہے جیسا دو ہزار اٹھارہ میں ہیدراباد لیبریشن ڈے بل کر آئے تھے کہ ہیدراباد لیبریشن ڈے ہم منائیں گے اگر بی جے پی مرکز میں آئیں گی تو آگئی نا صاحب آٹھ سال سے تھے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ بتائیے تو اب ایک نیا ہوا لے کر آ رہے ہیں کہ رضاکار فلم بنانے کی تو اس وقت جب یہ آزادی سے پہلے ایک بیماری آئی تھی جس کا نام تھا پلک میں کام کیے پولیٹیکل آرگنیزیشنز کام کیے سوشل آرگنیزیشنز کام کیے ہندو آرگنیزیشنز مسلم سیکی صاحب کام کیے کئی رضاکار ایسے تھے جو ہندو تھے کام کر رہے تھے وہ لوگ تو اس کو ایک سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن مسلمانوں سے جوڑنا اور ایک ہسٹری کو توڑ موڑ کے پیش کرنا اگر تم میں دم ہے یہ فلم بنانے والوں کی تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تم پولیس ایکشن کے اوپر فلم بناو سندر لال پٹوہ کمیٹی کی ریپورٹ کے اوپر پیش کرو تم جہاں پر کئی لاکھوں مسلمانوں کے ختل عام کیا گیا کئی مسلمان ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹا گیا پولیس ایکشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا اس کے اوپر تم پولیس ایکشن پر فلم بناو اور سندر لال پٹوہ کمیٹی کی ریپورٹ کو تم مندر عام پر لاؤ لیکن اس کو نہیں بنا کر جو ہے یہ رضاکاروں کے اوپر ایک فلم بنا رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے دا ورڈ رضاکار منس والنٹرلی کام کرنے کے اوپر بولتے ہیں اس کو مسلمانوں سے جوڑنا بلکل سراسر غلط ہے میں اگین سنسر بوٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کے پر جو ہے بین نہ شریف بین لگائے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے ہمارے چیف منسٹر کے سی آر صاحب کے ٹی آر صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ یہ پرڈیوسر ڈائریکٹر کو پی ڈی ایک ڈال کر جیل کو بھیجے دیج درو ہی ہے یہ لوگ یہ لوگ ہندو مسلمان کو آپس میں لڑانے کی بات کر رہے ہیں ان کے خلاف میں جو ہے یہ کمیونل رائٹس پھیلانے کی امکانات ہیں بلکہ ان کو کیس دال کر ان کو ریمنٹ کرنا چاہیے اور پی ڈی ایک ڈالنا چاہیے ایم بی ٹی ڈی مینڈ سے بین ایم بی ٹی ڈی مینڈ سے بین آن دس فلم اور آپ سمجھئے کہ ایک طرف بندی سنجے جو ہے اس فلم کو ریلیز پوسٹر کو ریلیز کرنا ہی ہے بی جے پی کا ہندو توا جو ہیڈن ایجنڈ ہے اس کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شکریہ یار زندہ صحبت باقی